ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں Corona وائرس سے مزید 34 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک بھر میں Corona وائرس سے مرنے والوں کی تداد 445 ہو گئی ہے دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت کینیڈا میں صورتحال بہتر ہے ٹروڈو کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر کے کینیڈا میں Corona وائرس کے پھیلاؤں میں کمی آئی ہے ائر کینیڈا نے اپنے ہزاروں ملازمین کو جنہیں حالی میں ملازمتوں سے برطرف کیا تھا واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا کندرویٹیو رہنماؤں نے حکومت سے چھوٹے کاروباروں کو ٹیکس واپس کرنے کی اپیل کر دی اپوزیشن پارٹی نے Corona وائرس کے سبب مشکلات کا شکار ہونے والے چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے عملی طریقے تجویز کیے ہیں امریکہ کے صدارتی امیدوار بننے کے ڈیموکریٹی خواہش مند برنی سینڈرز نے بلاخر دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے Corona وائرس سے دنیا بھر میں 90 ہزار افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں آخری اطلاع کے مطابق ساڑھے پندرہ لاکھ افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے Corona وائرس سے امریکہ مسلسل بدترین صورتحال کا شکار ہے جہاں وبا سے متاثرہ مریدوں کی تعداد چار لاکھ سے زائد ہو گئی ہے پندرہ ہزار افراد ہلاک ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے کہا ہے کہ کینیڈین شہری معمول کی زندگی پر تب تک واپس نہیں آج سکیں گے جب تک Corona وائرس کی کوئی ویکسین دستیاب نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ ایک طویل فاصلہ ہوگا ہمیں کم از کم ایک سال تک محتاط رہنا پڑے گا ماری بات رہا ہے جل چیز نہیں ہماری کتہ تک کیا ہے میرے ڈیمنی کے ساتھ اس میں کتہین مطلیب تک موسیقی میرے ڈیمنی موسیقی جنو پوراً فرکاً رہاں جوہائے کے لئے اور بہرس 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 بہالوں پر ایمیام ایمی ایک تمر بہرس بہالے نسخت فرنہاً صحافت لجم verdadری طوراً وہ پوراً آمدار آمدار سباً ایک Tabہ بدوراً سوار جاہاً سباً آمدار نہوں واقعاً آمدار کلی آمدار آمدار اسٹیٹک کینیڈا کی ایک ریپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں دس لاکھ سے زائد افراد کینیڈا میں بے روزگار ہوئے ریپورٹ سے مطالق بات کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے و for آسانات کا مутьجموص Bank vaneی روزگی توک紹گی داخل میراifik میbro فوقت کرنم نظر tieradder گز carbohydrate کیاڭے ہیں کمید کی کوئی خاطر في طرف داخل گزید مم بعلوم date civar نوڈ خوش Jessie کیم ب reverد ہے غفت کرنیڈیتی ہم میرے داخل جو کہ لزیادی وہ کrey educationalで پوچھ و جول کست مج hormد believing کوئی جاہ بچگر钱 ہم تعدیمتی بitte کینی Başه legislature انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے امرجنسی رسپانس بینفیٹ درخواستوں پر عمل درامت ہو چکا ہے اور لوگوں کو معاشی مدد ملنا شروع ہو گئی ہے چیزیں جلد بہتر ہو جائیں گی ہمارج powersنم کردی آپ در خواستان بایدار انفجی بگی ہے جسیہ دیوارت ہمارد تابع لغایز سویر ہوا دیوارت نظر ، در محل سبب دینعت امر دنیشنی متریبی ہے ہمارج کو تبرد سویر بڑی دیوارت ہمارے دنیشنی میگرین فراختہ خامنی ڈیبی بزیراك پوری دور کردی شکل میں او سبب دینیشنس روزا بسکتر دیوارت خواستی بیدی روڈو کا کہنا تھا کہ ہم اپوزیشن سے ملنے والی تجاویز یا ترمیم پر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ جلد ویچ سبسیڈی بل کو پاس کرنا چاہتے ہیں اور اہر د میرفون ّھ动 ہے تنیب 1942주고 من چلگہ شکریہ کیسی طرف ہے چیلب آ چیز دیمavirus والم via Por cum 100vero EPA جو وطیب وتنیبそれは چیز حالتذ ک إلى کیا واقت متW mountingント جو چیمی cornersiga دوسری جو پیدا جو سب پیدا تحویم شکریہ لیی آخر دیکی چیز دوسری جو کسی اونٹیریو کے محکمہ سہت نے اعلان کیا ہے کہ ہسپتالوں میں طبیعی عملے کی شدید کمی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے طبیعی خدمات میں رکاوٹ آ رہی ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیرنہ میں کرونا وارث سے مزید 34 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد مل بھر میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی تعداد 445 ہو گئی ہے آخر اطلاعات کے مطابق متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد 20 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے صوبہ اونٹیریو میں کیسز کی تعداد 5005 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے صوبہ کے پریمیر ڈاک فورڈ نے کہا ہے کہ سب نقابل برداش ہے فورڈ نے کہا کہ ہمیں ہر کسی کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر فرنٹ لائن ہیل ورکرز جن میں اسپطالوں اور طویل مدتی نگداش کے لیے گھروں میں کام کرنے والے پولس اور پیرامیڈکس شامل ہیں آنٹیریو کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسپطالوں میں طبی عملے کی شدید کمی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے طبی خدمات میں رکاو اٹھا رہی ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے ریٹائرڈ اور دوسرے تربیتی آفتہ افراد کو فوری بھرتی کر کے ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی تاکہ میریکل عملے کی کمی کو پورا کیا جا سکے کوئی بیک میں کرونا کیسز کی تعداد دس ہزار اکتیس ہو گئی ہے جبکہ ایک سو چھہتر افراد اب تک اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں مانٹریال میں متاثرین کی تعداد پانچ ہزار کے قریب جا پہنچی ہے سوبے برڈش کولمبیا میں پچاس افراد ہلاک جبکہ تیرہ سو چھتیس متاثر ہیں البٹا میں تیس افراد ہلاک جبکہ چودہ سو سے زائد متاثر ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر کے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی آئی ہے تاہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤں کب شدید بڑھ جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر کے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی آئی ہے تاہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤں کب شاید بڑھ جائے گا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ کب اس بیماری کی شرعہ اپنی بلندی کو پہنچ جائے گی لیکن اگر ہم موجودہ اقدامات کو برقرار رکھیں پورتحال قدر بہتر ہے انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے ممالک سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس وبا سے نمردازمہ ہو رہے ہیں ائر کینیڈا نے اپنے ہزاروں ملازمین کو جنہیں احالی میں ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا انہیں دوبارہ ملازمتوں پر لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں ائر کینیڈا نے اپنے ہزاروں ملازمین کو جنہیں حال ہی میں ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا انہیں دوبارہ ملازمتوں پر لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے وفاقی حکومت سے بات چیت کے بعد اس بات کی تزدیق کی جائے گی کہ ائر لائن وچ سبسیڈی پروگرام کے اہل ہوگی یا نہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ائر لائن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے حال ہی میں برطرف کیے ہوئے سولہ ہزار کارکنوں کو تنخواہ پر واپس رکھا جائے گا یہ بحالی پندرہ مارچ تک کے لئے قابل عمل ہوگی جبکہ اجرت سبسیڈی پروگرام کم از کم چھ جون تک جاری رہے گا واضح رہے دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی کرونا وائرس کے سبب ائر لائنز شدید مشکلات سے دو چار ہوئی ہیں جبکہ متعدد ائر لائنز نے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا تھا صرف ائر کینیڈا کی سیٹ کیپسٹی میں نوے فیصد کمی واقع ہوئی کنزرویٹیو رہنماؤں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر کینیڈا ایمرجنسی بزنس اکاؤنٹس تشکیل دیا جائے تاکہ چھوٹے کاروباروں کو چالیس ہزار ڈالر کے بلا سوت کردوں تک رسائی حاصل ہو یہ حوالے سے مزید جانتے ہیں کنزرویٹیو شیڈو منسٹر براہ سمال بزنس این ایکسپورٹ پرموشن جیم سکیمنگ اور کنزرویٹیو شیڈو وزیر براہ خزانہ پیر پولیور نے کرونا وارس کے سبب مشکلات کا شکار ہونے والے چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے عملی طریقے تجویز کیے کنزرویٹیو پارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق بہت سے کاروبار مستقل طور پر دیوالیا ہو گئے کئی کاروبار بند ہوئے جبکہ لاکھوں افراز ملازمتوں سے محروم ہوئے ہیں کنزرویٹیو پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ چھوٹے کاروباروں کی جانب سے عدا کیے گئے گزشتہ سال کے ٹیکس واپس کیے جائیں تاکہ ان کے پاس حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسیدی کی رقم آنے تک وہ ملازموں کو تنخواہیں دے سکیں کنزرویٹیو رانوماوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر کینیڈا ایمرجنسی بزنس اکاؤنٹ تشکیل دیا جائے تاکہ چھوٹے کاروباروں کو چالیس ہزار ڈالر کے بلا سوت قرضوں تک رسائی حاصل ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ کنزرویٹیو فرقین تعمیری حل پیش کرتے رہیں گے تاکہ اس بہران کے دوران کینیڈین مزدوروں اور چھوٹے کاروباروں کو مدد حاصل ہوگی صدر ٹرم نے کہا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود صدارتی الیکشن نومبر میں وقت پر ہی ہوں گے دوبارہ صدارت کے خواہش مند دونل ٹرم کا مقابلہ اب جو بائیڈن سے ہوگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے صدارتی امیدوار بننے کے ڈیموکریٹ خواہش مند برنی سینڈرز نے بلاخر دسپردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے جس سے امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے صدر ٹرم نے کہا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود صدارتی الیکشن نومبر میں وقت پر ہی ہوں گے دوبارہ صدارت کے خواہش مند ڈانل ٹرم کا مقابلہ اب جو بائیڈن سے ہوگا برنی سینڈرز نے اپنے حامیوں کے سامنے تصدیم کیا کہ انہیں ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے درکار ڈیلی گیٹس کے ووٹ حاصل کر پائیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق مختلف ریاستوں میں پرائیمری انتخابات کے ابتداء میں برنی سینڈرز کی پوزیشن مضبوط ہو کر اگری تھی مگر جو بائیڈن چھپے رستم ثابت ہوئے تھے اور دیگر حریفوں کو مختلف ریاستوں میں ہرا کر سر فیرس امیدوار بن کر اگری تھے کرونا وائرس کے باعث اب تک تین لاکھ چالیس ہزار سے زائد مریض دنیا بھر میں سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے دنیا بھر میں نوے ہزار افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں آخری اطلاعات کے مطابق ساڑھے پندرہ لاکھ افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وائرس کے اب تک تین لاکھ چالیس ہزار سے زائد مریض دنیا بھر میں سہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار تک چلی گئی اطلاع میں اموات کی تعداد سترہ ہزار چھ سو انتر ہو گئی اسپن میں کرونا وائرس سے پندرہ ہزار سات سو بانوے فرانس میں دس ہزار آٹھ سو انتر اور برطانیہ میں سات ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس سے ایران میں تین ہزار نو سو تیرانوے چین میں تین ہزار تین سو پینتیس نیدر لینڈ میں دو ہزار دو سو آٹالیس جرمنی میں دو ہزار تین سو اننچاس اور بیلجیم میں دو ہزار دو سو چالیس ہلاکتیں ہوئی ہیں ترکی میں آٹھ سو بارہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ ارتیس ہزار دو سو پچاس افراد متاثر ہیں عرب امراض میں چھبیس سو سے زائد افراد متاثر جبکہ بارہ ہلاکتیں ہیں قطر میں چھے ہلاک تیس سو سے زائد افراد متاثر ہوئے قویت میں نو سو دس متاثرین سامنے آئے جبکہ ایک ہلاک سعودی عرب میں اب تک اکتالیس افراد ہلاک جبکہ تین ہزار سے زائد متاثر ہوئے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں فیکٹریاں ہر ہفتے لاکھوں کی تعداد میں مارکس تیار کر رہی ہیں اور مارکس کی کوئی قلت نہیں امریکی مہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یورک کے بعد واشنگٹن کرونا کا گھر بن سکتا ہے واشنگٹن کے رہائشی احتیاطی تعدابیر سماجی دوری پر عمل نہیں کر رہے مزی جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ کرونا وارس کے ٹیسٹ کرنے والا ملک بن گیا کرونا وارس سے امریکہ مسلسل بترین صورتحال کا شکار ہے جہاں وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار لاکھ سے زائد ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا وارس نے پندرہ ہزار سے زائد زندگیاں بھی نگل لیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران دو ہزار افراد جان سے گئے امریکی ریاست نیو یورک میں ہی وارس نے مزید آٹھ سو زندگیاں نگل لیں امریکی صدر ڈالرڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی دارہ صحیح ڈیبلیو ایچو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاں ہے کہ ڈیبلیو ایچو نے کرونا کے خطرے کی بروقت نشاندہ ہی نہیں کی امریکی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یورک کے بعد واشنٹن کرونا کا گھڑ بن سکتا ہے واشنٹن کے رہائشی اتیاطی تدابیر سماجی دوری پر عمل نہیں کر رہے کرونا وائرس کے پیش نظر میر نے واشنٹن میں کرفیو آیت کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کانیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایت تک ٹی وی ڈیوٹیو پر تک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے